اسلام علیکم ورحمت اللہ چار روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے جہاں ایک بڑی تعداد میں دعوت و تبلیغ کے نسبت پر امت مسلمہ کے شرکت ہو رہی ہے چونکہ ہندوستان کے علاوہ بار ملکوں کی پندرہ سے زائد ملکوں کی جماعتیں تشریف لا رہی ہے اس لیے کوئی بھی حالات خراب نہ ہو اور نہ مذہبی رہنماؤں کو تکلیف پہنچے نہ دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں دقتوں کا سامنا آئے پولیس اہلکار اور نگر نگم کے ذمہ داران کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئی ہے حالات نامسائد ہونے کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکار کے علف نمبرات بھی جاری کیے گئے ہیں تاکہ جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو پولیس اہلکار سے مدد لی جا سکے کلیکٹر شریع عشیش سینھ نے دو روز قبل بھپال اجتماگاہ کا بھی قانونی طور پر جائزہ لیا اور ہر طرح کی مدد کی امید دلائی انہوں نے بھپال اجتماگ کمیٹی کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران صفائی سترائی کے لیے آگاہ کیا پھر یہ کہ لوگ مل جل کر کے رہیں کسی طرح کے حالات خراب نہ ہو اس کے لیے انہوں نے ہر طرح سے پابند رہنے کو کہا اس طرح کمیٹی سے مل کر مختلف جگہوں پر ادھکاریوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے نگر نگم کے ذمہ داران کو صاف صفائی پانی لائٹ فائر سیفٹی پر مکمل طور پر پابند رہنے کا آرڈر جاری کیا ہے کچھ نمبرات بھی جاری کیے ہیں تاکہ کسی طرح کے حالات خراب ہو ویسے موقع پر ان کو فون کر کے آگاہ کیا جائے اور ان سے مدد حاصل کی جائے ویسے جیسے جیسے چار دن کا جو اجتماع ہے آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ گیارہ تاریخ آخیر جو گیارہ تاریخ ہے اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد دعا کے اندر شریک ہوتی ہے اور اس موقع پر جو ٹرافک معاملہ ہوتا ہے اس میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ اجتماعہ کی طرف سے رضاکار خدام ہوتے ہیں پھر بھی پولیس کی عزت پڑتی ہے نگر نگم کے عدھکاری عزت پڑتی ہے ایسے موقع پر حالات کو درست رکھنے کے لیے جو نمبر جاری کیا ہے وہ ڈسکرپسن میں نمبر دے دیا گیا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں شریعہ آسوتو شرمہ جو گویا کہ قانونی عدھکاری ہے اور حضور تحصیل کے ذمہ دار ہیں ان کا نمبر ہے نائن ایٹ نائن تھیری ایٹ زیرو ایٹ کریپل زیرو یہی خاص طور پر استعماغہ انتظامیاں کے سمپرن پربھاری عدھکاری کے طور پر وہاں پہ رہیں گے اور انہی کے ذریعے سے ہر جگہ ہلف نمبر جاری کیا گیا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو تعاون پیش کیا جائے گا شہر کے اندر جو بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں وہاں بھی ڈاکٹروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور ہسپیٹال کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی طرح کے پیسنٹ مریض وغیر آتے ہیں تو ہر طرح سے ان کا بڑیہ سے بڑیہ علاج کیا جائے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں مل کر کے دعا بھی کرنا ہے اور ملک کے لیے دعا بھی کرنا ہے ملک میں بسنے والے تمام برادری کے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے اس کا بھی انہوں نے گویا کے ایک طرح سے آگرہ کیا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس اجتماع کے اندر پولیس اہلکار ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آگے رہ کر کے انہوں نے اپنی مدد کا اظہار کیا اور انتظامیہ کمیٹی اجتماع نے اس کو قبول بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے اور اجتماع کو نظر بس سے بچائے رکھیں اور سبھی لوگوں کو حافظ والی زندگی عطا کر کے ہدایت سے مالہ مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ